اسلام علیکم تو اگر آپ لوگ بہت شریف انسان ہوں اور آپ لوگوں نے اپنے لائف میں کوئی الٹا سیدھا کچھ غلط ولط یا اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا لیکن ایک دن آپ کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہو اگر آپ اچھے انسان ہوں تو آپ غلط چیزیں دیکھ رہے ہو لیکن اگر آپ کو کوئی آگے بتاتا ہے کہ بھائی یہ کوئی غلط ویڈیو میں دیکھ رہا تھا اس میں آپ غلط کام کر رہے ہو جو انہی سنز لگ رہے ہو تو آپ ایسے شوکڈ رہے جو گا آپ بولو کہ یہ کس طرح ہو گیا آپ نے تو کوئی آسا کام کیا نہیں ہے کبھی زندگی میں اور اگر آپ کا دل کیا ہے تب بھی آپ کو موقع نہیں ملا ہوتا ہے تو یہ چیز سمجھنے کے لیے آج کی ویڈیو آپ کو دیکھنے پڑے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے یہ ویڈیو امپورٹنٹ ہے اور ہر بندے کو یہ چیز سمجھنے ہوگی آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں ڈیف فیک کے بارے میں تو اس کے بارے میں میں نے ایک خود پہلے ویڈیو بنائی تھی تقریباً چھ ساتھ بہت تو نہیں چھ ساتھ آدھ مہینے پہلے تو وہ ویڈیو جی تھی وہ اتنی مطلب اس دن تھوڑا مارا مائک کا گھر بار تھا بھی جو شوں شوں آ رہی تھی ان دنوں میں تو میں نے کہا اس کو دوبارہ بنایا جائے تو دیف فیک کیا ہوتا ہے دیف فیک کو آپ سمپلی اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح آپ یہاں پر ابھی بیٹھے ہوئے یا میں بیٹھا ہوں یہاں پر میں بول رہا ہوں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک دیف فیک کے بارے میں ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن کوئی بھی بندہ اس ویڈیو کو اٹھا کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماشین لرننگ کا جو کام تھوڑا بہت جانتا ہے اس چیز کو سمجھتا ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی جو ہے یہ کیا ہے ماشین لرننگ کیا ہے یہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماشینیں ہیں وہ ہیومن سبجیکٹ کو یا ہیومن کے ایکسپریشن کو جب وہ لرن کرنا کیونکہ آسطہ آسطہ سیکھ رہی ہیں ابھی فلی مطلب اس چیز میں ڈیویلپ نہیں ہوئی کہ آپ مطلب وہ فلی اس طرح ہمیں سمجھ نہیں سکتی لیکن پھر بھی کسی حد تک ماشین لرننگ جو ہے یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکی ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ابھی نہیں ہوئی تو وہ کیا کرتی ہے ماشین حملوں کو پڑھ لیتی ہے اب فور ایکزمپل یہاں پر کوئی بھی بندہ میں ڈیپ فیک کے بارے میں بات کر رہا ہوں لیکن وہ میرے موہ سے آپ میں سے کسی کو گالیاں دلوانا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پر ایک ڈیپ فیک ویڈیو کریئٹ کرے گا اور ڈیپ فیک ویڈیو وہ کریئٹ کس طرح کرے گا ماشین لرننگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے بعد ڈیپ لرننگ ان چیزوں کا استعمال کر کے اب یہ چیزیں بہت ہی سیمپل بارڈز میں اگر آپ کو میں نے جیسے پہلے بتایا یہ اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقے ڈیفرنٹ سوفٹرز کا یوز کر کے کوڈنگ کا یوز کر کے جو لوگ اس چیز میں ایکسپارڈ اب جیسے کچھ دن کچھ ٹائم پہلے فیس ایپ تھا بلکہ ابھی بھی ہے میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ بھی جو ہے وہ بھی آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کرتے ہیں اس کو پتہ چال جاتا ہے وہ آپ ہیومن سبجیکٹ کو پڑھ لیتا ہے پھر سیب میں جا کے آپ اپنی داڑی لگا سکتے ہیں تو وہ داڑی اتنی ایکوریٹ آتی ہے کہ اس طرح لگتا ہے جیسے اس بندے کی سچ میں داڑی ہے اگر آپ یوں ایسے ایسے بت بن کے کھڑے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے چہرے پر سمائل لاسکتا ہے آپ کے دان نکال سکتا ہے ٹھیک ہے آپ ادھر سمائل والا آپ کو فیچر مل جاتا ہے تو آپ کہ کرو گے ایک نارمل بندہ جو ایسے سڑیلز ہے وہ ہنسنے لگ جائے گا تو ایسے کافی مطلب فیچرز ہے جو کہ اس کو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ مشین لرننگ یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ڈیف فیک ویڈیوز بھی اسی طرح بنای جاتے ہیں بہت سے اس طرح کی ویب سائٹس بھی ہیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ٹھیک ہے ماشین ڈوٹ ٹیوب بے ایک ویب سائٹ میں نے اس کو ٹرائی کیا اب یہ جو ویب سائٹ ہے اتنی زیادہ مطلب ایڈوانس لیول کی نہیں ہے بہت ایڈوانس کام نہیں کرتی لیکن یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ایسا کام لیکن ایزیلی آپ اس چیز کو پکڑ سکتے ہوگا یہ فیک ویڈیو ہے لیکن کچھ لوگ آپ یہاں پر میں آپ کو ایک ویڈیو کا لنکی دسکرپشن میں دے دوں گا یوٹیوب پر یہ ایک ویڈیو ہے وہ جا کے چیک آؤٹ کرنا قوریڈور یا کچھ اس طرح چینل کا نام اس کا صحیح مجھے نام نہیں یاد میں اس ویڈیو کو ڈھوڑ کے من کچھ دن پہلے دیکھی تو وہ اس طرح کرتے ہیں جو ٹوم کروز اس کو اس سے یعنی وہ مل رہے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ سچ میں ٹوم کروز ان کے کمرے میں آیا ہوگا اور ان سے باتیں کر رہے ہیں یعنی اگر آپ کو نہیں پتا ہو کہ وہ ڈیپ فیک ویڈیو ہے تو آپ بھی یہ چیز پر ماشین ڈاٹ ٹیوب ہے جس طرح ہے اور بھی بہت سی ویب سائٹ ہے تو وہ ابھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے اگر آپ وہ اگر یہ ستر میں سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں تو وہ میرے فرنٹ تو کور کر لیں گی لیکن کیونکہ جب میں ادھر ادھر یوں دیکھ رہا ہوں تو وہ اس چیز کو کور نہیں کر سکیں گی اس کے لیے اب آپ اگر کسی کی ڈیپ فیک ویڈیو بنانا چاہتے ہیں اور آپ اس چیز میں اگر آپ کو اس بندے کے فر اگزمپل میری کوئی ڈیپ فیک ویڈیو بنانا چاہتا ہے تو اس کے میرے یہ ادھر کے سارے ایکسپریشن ادھر کے ایکسپریشن کیونکہ ہر بندے کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں الائدہ ہوتے ہیں اب میں کتنی بار مطلب میری آئیز بلنک کر رہی ہیں کتنی بار یعنی میں آنکھیں جھبک رہا ہوں اور میرے یہاں سے جو چیکس ہیں کتنی اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں ہر انسان میں ڈیفنیٹ ہوتی ہیں تو اس چیز کو کوپی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اسی طرح کے سیم جو ہے فیشل ایکسپریشن کرنے ہوں گے سب کچھ کر کے ہر چیز مطلب ہر اینگل سے اس بندے کی پکچر چاہیے بہت سی پکچر چاہیے ہوں گی ان کو جوڑ کے ایک ویڈیو بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح یہ ابھی اتنا ایڈوانس نہیں ہوا کہ آپ کسی کی کوئی ویڈیو اٹھا کے اس سے ویڈیو بنا دو یا کسی کی ایک پکچر اٹھا کے اس سے ویڈیو بنا دو لیکن آنے والے دنوں میں کافی زیادہ ایڈوانس ہو اسی لیے مطلب پاکستان میں بہت سے کانٹریز میں کہا جاتا ہے ریڈگیوں کو اور اس طرح کی پورن ہابی ہے جس طرح کی جو غلط adult ویڈیو سائٹس ہیں وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے کوئی ایسا software بنا پائیں جو یہ چیز identify کر پائیں کہ یہ ویڈیو ڈیف فیک بنای گئی یہ دیف فیک ویڈیو ہے یا پھر یہ اوریجنل ویڈیو ہے تو اس طرح کی چیزیں بہت سی ہو رہی ہیں تو آپ لوگ یہاں پر انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہو بہت سی ایسی ویڈیو آویلیبال ہیں یعنی جہاں پر باراک وباما ڈانلڈ ٹرامپ اور بہت سی اس طرح کے جو سیلیبریٹیز اور پولیٹیشن ان کا کیا کیا جا رہا ہے کہ ان کی ویڈیوز یوز کر کے ان کی فیشل ایکسپریشن پڑھ کے اور ان کو ایک ایسی ویڈیو پرید کی جا رہی ہے جو کہ بلکل اس طرح رکھتی ہے جس طرح اوریجنل ہے تو مزید اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں انہیں جو کومنٹ کر سکتے ہیں اور باقی آپ سیکنڈ چینل پر ویڈیوز آنے والی ہیں آپ لوگ سوچ رہو گے بھائی دو ویڈیو ڈال کے بھول گئے ہو تو سبسکرائب کر لو چینک اللہ حافظ